بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حسنہ نباس بھٹی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنہ نباس افیشل تو دوستو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کے خلاف ایف ای آر ہو جاتی ہے جس پر سیکشن چار سو بیس چار سو اٹھاٹھ اور چار سو اکتر لگے ہوتے ہیں تو آج ہم انہی سیکشن کو ڈسکس کریں گے چار سو بیس جب بھی کوئی آدمی کسی کے خلاف کوئی فراد کی ارادے سے کوئی چیز بیچتا ہے اس سے کوئی پیسے ہتھی آتا ہے اس سے دھوکہ دعی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ایف ای آر ہوتی ہے وہ تاظرات پاکستان کی دفعہ چار سو بیس کے دہتے ہیں بیسیکلی یہ افینس جو ہے نا یہ بیلیبل ہے لیکن اس کی سزا تاظرات پاکستان میں سات سال سزا اور سات ہی جرمانہ بھی ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز بیچتا ہے جیسے کوئی سمندر میں موتی وغیرہ ہوتے ہیں موتی وغیرہ اسے کسی آدمی سے بیچتا ہے سیل کرتا ہے اس سے پیسے ہتھی آتا ہے اس کو یہ ہیرے نوادرات بنا کر دیتا ہے کہ یہ اصل ہی ہیں تو وہ جو آدمی ہے نا جو یہ چیزیں لیتا ہے لینے کے بعد جب وہ جاتا ہے کسی سنار کے پاس جہری کے پاس سیل کرنے کی قرص ہے یا اس کوئی اصل نقل کی بیچان کی گھر سے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے لیا ہے یہ اصلی نہیں ہے یہ مجھے دھوکے سے اس آدمی نے اصل بنا کر دیا تو اس آدمی کے خلاف جو اف آی آر ہوگی وہ چار سو بیس کے زمنے میں آتی ہے چار سو بیس ہمارے ہاں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا یہ اللہ سے گالی کے طور پر سمجھا جاتا ہے فلاں آدمی جو ہے نا چار سو بیس ہے دھوکہ باز آدمی ہے فراڈیا دیئے اب جو ہے نا چار سو اٹھاٹ اور چار سو اکتر بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ تینوں ایک ہی سیریز میں لگتے ہیں اف آی آر جب ہوتی ہے کسی آدمی کے خلاف تو یہ تینوں ایک ہی سیریز میں ہوتی ہے تو چار سو اٹھاٹ جو ہے نا یہ نان بیلی بل آف اینس ہے اس کی بھی سزا تازیرات پاکستان میں سات سال سزا اور سات جرمانہ بھی ہے تو چار سو اٹھاٹ کو اب ہم ڈیسکس کرتے ہیں آدمی کو دھوکہ کی گھر سے کوئی جیلی کا ذات تیار کرنا جیسا کہ کوئی تعلیمی اثنات جیلی تیار کر کے کسی کو دیتا ہے پیسے لینے کی گھر سے یا کوئی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر دیتا ہے جیلی طور پر جو اصل ہی نہیں ہوتے تو اس کے خلاف جو پی پی سی کی سیکشن چار سو اٹھاٹ لگتی ہے تو اب آتے ہیں چار سو اکتر کی طرف چار سو اکتر جو ہے پی پی سی کی سیکشن وہ بیسیکلی بیلیبل افنس ہے اس کی بھی سزا تازیرات پاکستان میں سات سال سزا اور سات جرمانہ بھی ہیں چار سو اکتر ہم عام الفاظ میں اس طرح ڈسکس کرتے ہیں جب بھی کوئی آدمی وہ جو ڈاکومنٹسوں سے نتیار کیے ہوتے ہیں جیلی طور پر بوگل طور پر اس کو بدنیتی سے فراد کی گرس سے وہ اس آدمی سے کوئی اس کی پرپرٹی ہتھیا لیتا ہے جیلی کاز بنا کر اس کی پرپرٹی اپنے نام کر لیتا ہے وہ اس کو جو تازیرات پاکستان کی دفعہ لگے گی اس پر وہ چار سو اکتر کے جمرے میں آتی ہے تو بیسیکلی یہ تینوں افینس جب بھی ہم نے ایف آئر دیکھی وہ تینوں ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں ان میں دو بیلیبل ہیں ایک نان بیلیبل ہیں نان بیلیبل اس لیے لگاتے تھے کہ ایف آئر میں کوئی دم خم آ جائے تو ہمارا یہ آپ کو اس قسم کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو قانون سے اگاہی دینا ہے مزید ہماری اچھی اچھی ویڈیو ہے انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی تب تک کے لئے اجازہ السلام علیکم اللہ حافظ